کرونا کی تیسری لہر میں شدت برقرار لاہور سمیت پنجاب میں 2715 نئے کیس اس رپورٹ ہوئے پنجاب میں 24 گھنٹے کے دوران موزی وائرس کے باعث مزید 49 افراد زندگی کی بازی ہاتھ ہیں معروف اداکارہ اور کرکٹر اسمان قادر کی اہلیہ سوبیا خان بی کرونا میں مبتلا اداکارہ کچھ رنگ دن پہلے گلے میں تکلیف اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا ٹیسٹ میں موزی وائرس کی تزدین ایسو پیس کے خلاف وردی پر چلان کٹنے کا سلسلہ جاری پانچ دن میں ارتالیس ہزار سے زائد چلان ہوئے سی ٹی او لاہور سید حماد عابد کہتے ہیں چلان کا مقصد شہریوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے رمضان میں مساجد امام بارگاہوں کے لیے گائیڈ لائنس جاری نماز و تراویز سہن کے فرش پر ادا کی جائے گی نمازیوں کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا مساجد میں وضو پر پابندی ہوگی اعتقاف گھر میں بیٹھنے کی انسٹرکشنز ڈیڑھ عرب کی لاغت سے کونسی ویکسین خریدی جائے گی پنجاب حکومت ویکسین کی ایک ڈوز کے لیے کتنی رقم ادا کرے گی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا وزیراعلا پنجاب کو سوالات پر مپنی خط ارسال کرونا ہے تو کیا ہوا زندہ دلان لاہوریوں کا چھٹی کے روز بھی کام پرنے کے لیے ناشتے تیار پوائنٹس کا رکھ کر لیا شہری ناشتہ پیک کرا کر گھر لے جان لگے کہتے ہیں حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل یقینی بنا رہے ہیں ناشتہ پوائنٹس پر بھی صرف تیک ہوئے کی سہولت موجود ہے دعوے دھرے کے دھرے رمضان مبارک سے پہلے مہنگائی کا جنبے کابو یوٹولیٹی سٹورز پر بیریڈ گھی اور کوکنگ آئل مہنگا شہر میں آٹا بھی نایاب شہریوں کی مہنگائی کی دعائی شہر میں چینی پچاس روپے کلو بیسنے کے حکمات ہوا میں اڑا دیے گئے چینی ایک سو بیس روپے کلو تک بکنے لگے شہری کہتے ہیں مہنگی چینی خریدنے پر مصفور ہیں حکومتی دعوے نہیں املی اقدامات کریں چینی کی مہنگی دامو فروخت کمیشنہ لہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد اسمان این ایکشن ذریعی انتظامیہ کو اوور چارجنگ کرنے والے سٹورن مالے کی یا مینجر کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا کہا گناہ فروشوں کے خلاف بلا تفریق کا روائے کی جائے جماعت اسلامی کا سٹیٹ بینک ترمیمی آرڈیننس پر آٹھ اپرل کو گول میں اس کانفرنس بلانے کا اعلان کانفرنس میں مختلف سیاسی جماعتیں اور معاشی مہارین شرکت کریں گے وفاق وزیر حماد ازدر بھی مدود لاہور کے ڈیجیٹل نقشے پر کام کا آغاز تمام امارتوں کی میپنگ اور نمبر الارٹ کیے جائیں گے فرزا آس آشکوان کا کہنا ہے ہر امارت کا رقبہ مالیت اور مالک کی تفصیلات ڈیجیٹلائزٹ ہوں گی گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا چاری طلبہ کا یونیورسٹی اس کا کوٹا بحال کرنے کا احتجاج جارے رکھنے کا اعلان کہاں حکومت مسائل کے حل کی یقین نہا نہیں کرائے ڈاپٹی سٹرمن سینٹ کا بھی مظاہرین سے اظہار ایک جہتی رائرون کے علاقے میں تین ڈاکوں کی ڈالفن ٹیم پر فائرنگ ڈالفن فورس نے ایک ڈاکو گرفتار کر لیا پولیس کا کہنا ہے موقع سے فرار ہونے میں دو ڈاکو کامیاب مقدمات درش کر کے تفتیش شروع ملت پارک پولیس کی کاروائی مفرور اشتہار ملسم شاہین نواز کی رفتار پولیس ترجمان کا کہنا ہے ملسم شاہین نواز کو دو لاکھ روپے کے بوگرس چیک کے مقدمے میں اشتہاری قرار دیا گیا تھا اور رمضان کا چاند تیرہ اپریل کی شام دیکھا جا سکے گا چودہ اپریل کو پہلا روزہ ہوگا وفاقی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری کا دعویٰ ٹویٹ میں کہا یہ رمضان سب کے لیے رحمت و برکت کا باعث بنے